اسلام علیکم ورحمد اللہ پاکستان نادرہ نے اپنے سسٹرم میں ایک چیز اپڈیٹ کی ہے کہ اگر آپ نے اپنے نادرہ کے ریکارڈ میں کوئی چیز اپڈیٹ کرنی ہے تو اس میں اب آپ آئیڈی کارڈ کو پرینٹ کیے بغیر ہی صرف ایک سوڑ پیا جو ہے وہ فیس چمہ کروا کے آن لین ہی پے کر کے تو نادرہ کے ریکارڈ میں موڈفکیشن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیز ہم نادرہ کے ریکارڈ میں موڈفائی کر سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو نادرہ کی ویب سیٹ پہ لے کے چلتا ہوں اور وہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سی چیز جو ہے تو ہم آن لین ہی گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کے آن لین اپنے موبائل فون سے ہی نادرہ کی ویب سیٹ پہ جا کے اپنا آکاؤنٹ بنا کے تو کون کون سی چیز ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو چلے میں نادرہ کی سسٹم پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں اور یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں کہ کیا کیا ہم نے کرنا ہے اس سے پہلے چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اچھا یہاں پہ ہم نادرہ کی ویب سیٹ پہ آ چکے ہیں نادرہ کی ویب سیٹ ہے id.nadra.gov.p کے یہ آپ کو یہاں پہ لکھوئی بھی نظر آ رہی ہے اس ویب سیٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو یہاں سے new application پہ کر کے ہم نے یہاں پہ selection کرنی ہوتی ہے basically جو اس کا مکمل طریقہ ہے وہ میں next ویڈیو میں آپ سے share کروں گا آج کی ویڈیو میں ہم بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اب کیا کیا modify کر سکتے ہیں id.card کو یعنی شناثی card کو نیا حاصل کیے بغیر print کیے بغیر تو یہاں پہ جب ہم اس کو follow کرتے ہیں id.card number اپنا لکھتے ہیں اچھا یہاں پہ id.card number لکھے یہ arrow کے اوپر ہم جو ہے click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں جی کہ تین options آ چکے ہیں پہلے یہاں پہ صرف اور صرف دو option ہی آتے تھے یہاں پہ ایک option آتا تھا اب جو ابھی ناظرہ نے update کیا ہے وہ یہ کیا ہے update your information without the need to print a new identity card یعنی کہ آپ اپنی ناظرہ کے record میں information کو update کریں اور بے شک نیا id.card بھی apply نہ کریں یعنی کہ بس ویسے ہی آپ اس کو update کر دیں اچھا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کو ہم نے select کرنا ہے اور یہاں پہ اب اس نے بتا دیا ہے کہ ہم کیا کیا چیز جو ہے وہ update کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جی کیا کیا چیز ہے سب سے پہلے ہے blood group ناظرہ کے record میں اگر آپ blood group اپنا add کرنا چاہتے ہیں پہلے نہیں کیا وہ آپ online کر سکتے ہیں آپ جو ہے آپ کا religion کیا ہے مسلم ہیں گئر مسلم ہیں اس کو change کرنا ہے اس کو update کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں mother language آپ نے update کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں place of birth یعنی کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے پہلے وہ گلت ہے اس کو change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد marital status یہ سب سے اہم ہے ہر ایک پاکستانی جو ہے اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ پہلے وہ گہر شادی شدہ ہوتا ہے شادی کے بعد جب تک وہ married نہیں کرتا اس کے بچوں کا ID card اس کے بچوں کا passport وغیرہ نہیں بنتا بے فارم تک نہیں بنتا اگر آپ کا نادرہ کر card unmarried ہے تو تو یہ بھی اب ہم جو ہے وہ آسانی کے ساتھ online ہی married کر سکتے ہیں married سے unmarried بھی کر سکتے ہیں married سے widwa بھی کر سکتے ہیں تو یہ یعنی کہ مرد جو ہے وہ اس کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آئے گا mark of ID بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر disability یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مازوری ہے physically disability ہے کوئی mentally ہے یا کسی قسم کا کوئی hearing کا issue ہے تو یہ بھی آپ update کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی qualification update کر سکتے ہیں آپ کا profession کیا ہے وہ update کر سکتے ہیں contact detail آپ update کر سکتے ہیں relative detail آپ جو ہے وہ update کر سکتے ہیں اور mother کی detail تک بھی آپ online update کر سکتے ہیں mother کا name وغیرہ آپ نے update کرنا ہے change کرنا ہے تو وہ بھی آپ آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ ایک ہی application میں کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سو روپیا دینا ہے تو آپ نے صرف medical status change کرنا ہے پھر آپ نے ایک اور چیز change کرنی ہے نہیں ایک ہی application میں یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں جو جو آپ correction کرنا چاہتے ہیں جو جو چیز آپ change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ next video میں detail کے ساتھ یہ بھی آپ کے ساتھ share کروں گا کہ یہ update جو ہم نے کرنا ہے اس کے لیے procedure کیا ہے فیز کیسے پہ کرنی ہے کیا کوئی document ساتھ چاہیے fingerprint چاہیے کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ next video میں آپ کے ساتھ share کروں گا information اچھے لگی ہے like و subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ